اور آگے بڑھتے ہیں وہ کونسا عمل جس سے اللہ کی رحمت کا حطار ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہیں اعلی المنکر لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا برائیوں سے روکنا آج بہت مشکل ہو گیا ہے برائیوں سے روکنا کیوں ہم ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں کسی کو ایسا بولنا نہیں کہ اس کا دل ٹوٹے چاہے اللہ کا حکم ٹوٹے سب کے نزدیک کیسا ہونا پیاراں چہیتاں چاہے اللہ کتنی نفرت کیوں نہ کرے حق بات نہیں بول سکتے کسی کے سامنے بھئی آپ یہ تھوڑا آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے خاص طور سے رشتہ داریوں کے معاملات میں یہ اس کو غلط بول رہا ہے اس کو غلط بول رہا غیبت کر رہا ہے کبھی نہیں بولے گا اب دیکھئے آپ بولیں ایسا مجھ کو اس کی بات صحیح لگتے ہیں یہاں دیکھے گا زیادہ پیسے والا کون زیادہ پاور والا کون زیادہ بیٹی کس کے گھر میں دیئے ہوئے ہیں اس کی بات صحیح اس کی بات غلط حق بات نہیں بول پائے گا ٹھیک ہے بھئی کڑوے سے منت بولو میٹے سے بولو لیکن بات تو بولو حق بات نہیں بولے گا سالو سال دوست احباب ہیں شرک میں پڑے ہوئے کبھی نہیں بولے گا دوست یہ شرک ہے یہ تو جو کر رہا ہے نا یہ بیدات ہے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے یہ تو کر رہا ہے یہ حرام ہے نہیں بولے گا کبھی وہ سگرٹ پی رہا تمبا کو کھا رہا کیا نہیں کر رہا گالیاں دے رہا ہمت نہیں بولنے گی کیوں کسی کو ٹوکنے سے کیا ہو جاتا ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ہاں تیرے اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس کی در سے تو کس سے تعلق خراب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں دوست کا حق کیا ہے دوستی کا حق کیا ہے ڈوبنے دیں کوئی آدمی بولا میں نے زہر کھا رہا بس بس ہو گیا میں ان کو دنیا سے نکالا زہر کھانے لگا دوست کیا میں نے کہا تیری مرضی میں تیرے ساتھ ہوں بولے گا تیری خوشی میں میری خوشی بولے گا ایسا ہاتھ پکڑے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا نہیں مت کھا نہیں بس دنیا سے میرا جیوڑ گیا نہیں جان بہت تین کی مت کھا زہر مت کھا بیلڈنگ سے مت کود روکے گا کہ نہیں روکے پانی میں مت چھلانگ لگا روکے گا اس کو دوستی کا حق کیا ہے کہ دوست کو ہلاکت سے روکے اس کو نہیں سمجھ رہا اس کو معلوم ہے نہیں برا ہے اس کو روک برائے سے کا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں دوست ہیں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں بہلا چاہنے والے کیا ہیں کیا کرتے وہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تاقید کرتے برائے سے روکتے دوستی کا حق کیا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائیں دوستی کا حق یہ ہے اس کو صحیح بات بتائی جائیں اس کو برائے سے روکا جائیں آپ کوئی جگہ سے کپڑا خرید کے لائے دوست کو وہاں اچھا ملتا یا بہت مہنہ ملتا وہاں کوالٹی اچھی ہے آپ اس کو بتاتے ہیں اس کو بولتے ہیں وہاں سے مت لے ہاں وہ پیٹرول میں ملا کے دیتا ہے اوائل ملاتا ہے دوسرا وہاں سے مت لیتے جا گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہاں سے لیں دوستی کا حق سمجھتا ہے کہ اس کو بھلائی بتائے برائی سے بچائیں دنیا کے بارے میں حق ہے آخر کے بارے میں نہیں کیا ہے ایک بڑے عذاب سے نہیں بچائے دنیا سے بہتر جنت کی طرف رہنمائی نہیں کرے دوستی کا حق یہ ہے تاکہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَيُعْتُونَ الزَّكَاہِ اور زکاة دیتے ہیں وَيُعْتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اولائکہ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالی غالب ہے زبردست ہے حکمت حکمت والا ہے یہ آیت سورہ توبہ کی آیت امرکتر اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہمارے معاشرے میں چیز ختم ہوتے جا رہی ہے ہم لوگ برابر لائک دیتے ہیں لیکن اگر کسی نے غلط فوٹو دا تو غلط نہیں بولتے اس کو پول کر کیا ڈالا گھر والوں کا فوٹو ڈال دیا بیوی دکھ رہی اس میں اور سب دکھ رہے ایسا کیسا ڈالتا تو پردے والے اور پرسنل فوٹو ڈال رہا ان کی ہے نہیں غلط ہے بیٹا نہیں کرنا ایسا غلط ہے بھائی نہیں کرنا ایسا نہیں بولتے کسی کو نہیں بولتے ہم لوگ ہم کیا بننا چاہتے ہیں ہر دل عزیز سب چاہیں ہم کو سب ہم کو لائک کریں ایسا مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن حق بات بولنے والا ہوتا ہے اچھے طریقے سے سلیقے سے عدب احترام سے بولتا ہے لیکن بولتا ہو بولنے والا ہونا چاہیے